حفیظ طائب نے کہا حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہ مل گئی آخر خیرت کی شمہ افروزی جنو کی چارہ فرمائی زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی ضمیر گر اس در سے نسبت نہ رکھے لوہ پیش آنی تو کشکولِ گدائی ہے چے درویشی چے سلطان آپ آئے تو زمانے کی کائی پلٹ گئی اور کائی پلٹنے کے لیے آپ کا آنا ضروری تھا اکبال سحیل نے کہا کتابِ فطرت کے سر ورک پر جو نامِ احمد رکم نہ ہوتا کتابِ فطرت کے سر ورک پر جو نامِ احمد رکم نہ ہوتا یہ نقشِ ہستی اُبھر نہ سکتا وجودِ لوہوں قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمائیا جو تیرہ اکسِ کرم نہ ہوتا تو بارگاہِ ازل سے تیرا خطابِ خیرُ الْأُمَم نہ ہوتا نہ روحِ حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا فروغِ بخشِ نگاہِ عرفہ اگر چراغِ حرم نہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا یہ ماحول تقاضہ کر رہا تھا کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شولے بھڑکا آئے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شولے بھڑکا آئے سینوں میں عداوت جاب اٹھی انسان سے انسا ٹکر آئے پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے تحذیب کی شمعِ روشن کی اوٹوں کے چرانے والوں نے کاٹوں کو گلوں کی قسمت دی ذروں کے مقدر چمک آئے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالِ مُبِينَ آپ کے آنے کی دیر تھی مشرق معاہد بنے سنم پرست سمد پرست بنے باطل پرست حد پرست بنے جو حلائے عرب مقام صحابیت پہ پہنچے عرب کے بددو تحذیب و تمدن کے امام بنے اپنی ہی عزتوں پہ محلی نگاہ رکھنے والے دوسروں کی عزتوں کے محافظ بنے دردر پہ جبینِ نیاز کا تقدس پامال کرنے والے ایک اللہ کے در پہ ہی جھکنے والے ہو کے رہ گئے آقا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن آنکھوں کو بینہ کر دیا اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا حضور کایا پلٹ نے آئے اور آپ نے دنیا کی کایا پلٹی کیسے